السلام علیکم فرنڈز کیا حال ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک خیر غریت سے ہوں گے میرا نام سویل محمود ہے اور یہ میرا یوٹیوب چینل سویل کے آرہا ہے تو دوستو بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے مین ٹاپک کے بارے میں جو کہ کوریا کیا جو نیا ایک لاؤ آیا ہے میکسیمم ورکنگ آور کا ایک جو لیبر لاؤ آیا ہے جس کے تحت کوریا میں موجود جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ جو ہیں وہ ایک آفتے میں باون گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکتے تو جیسے کہ آپ دوستوں کو پہلے بھی معلوم ہوگا کہ اس سے پہلے کوریا میں ایسا کوئی قانون نہیں تھا جتنا مرضی کوئی کام کرنا چاہے کام کر سکتا تھا جتنا کام کر کے جتنا پیسہ کمانا چاہے کما سکتا تھا لیکن اب اس نئے جو قانون ہے اس کے تحت جو ہے کسی کو بھی یہ آلاو نہیں ہوگا کہ وہ باون گھنٹے سے زیادہ کام کر سکے چاہے اس کی کمپنی میں کام جتنا بھی بی سی ہو یا جو بھی کمپنی کروانا چاہے تو وہ پھر بھی اسے نہیں کروا سکتی تو دوستوں اس دہے قانون کی وجہ سے یہاں پہ جو کام کرنے والے ورکرز ہیں جو غیر ملکی ورکرز جہاں پہ آکے کام کرتے ہیں ان کی جو آنا تنخواہ ہیں ان میں کافی فرق پڑے گا ایک انتاظر کے مطابق جو ہے وہ ڈیرڈ لاکھ سے تقریبا جو زیادہ لاکھ کام کرتے تھے زیادہ آور ٹائم کرتے تھے دو لاکھ تک بھی منتھلی جو انکم ہے اس میں فرق آ سکتا ہے تو جس سے سالانہ کم سے کم جو ہے وہ پندرہ سے بیس لاکھ کا فرق پڑے گا جو کہ ایک اچھی خبر نہیں ہے جو باہر سے لوگ یہاں کے کام کرتے ہیں کیونکہ کوریا کا ویزا جو ہے وہ چار سال دس مہینے کا ہوتا ہے تو اس لیے ہر بندے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کام کرے اور اچھا پیسہ کمائے لیکن اب اس نئی قانون کے تحت ایسا کرنا ممکن نہیں ہے نہ صرف غیر ملکی بلکہ جو کام آمدن والے کورین بھی ہیں وہ بھی اس سے کافی عادت تک متاثر ہوئے ہیں آخر اتنے تمام وجوات کے باوجود ایسی کیا وجہ تھی کہ کورین گورنمنٹ کو جو ہے وہ یہ جو میکسیمم ورکنگ آور پولیسی ہے اس کو بنانا پڑا تو اس کے پیچھے بہت ساری وجوات ہیں جن میں سے چاند ایک یہ ہیں کہ بہت زیادہ کام کی وجہ سے رگولار کوریا میں پندرہ گھنٹے سولہ گھنٹے سارہ گھنٹے کام کرنے کی وجہ سے یہاں پہ لوگوں کو اسٹریس تھکاوٹ اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ جسمانی مشکلات اور خاص کر کے فیملی جو ان کی نیجی زندگی ہے اس میں کافی پرابلم ہو رہی تھی اس کی وجہ سے کورین گورنمنٹ ویڈیو اس کے نئی پالیس کے مکتد ہے وہ یہ ہے کہ ورک اینڈ لائف بیلنس یعنی کہ اپنے کام میں اور آپ کی جو نیجی زندگی آپ کی جو فیملی لائف ہے اس میں ایک بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ نیا قانون لایا گیا ہے تو جس کے مطابق آپ آون گھنٹے کام کرے گے اور باقی جتنا بھی آپ کا ٹائم ہوگا وہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں گے کیونکہ جو بندہ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے کام کرتا ہے وہ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتا وہ اپنے بی بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتا اس کی وجہ سے اس کی فیملی میں اس کے اپنے بی بچوں کے ساتھ بہت سارے پرابلم ہوتے تھے اس کی وجہ سے کورین گورنمنٹ نے یہ پالیسی دو ہزار اٹھارہ میں بنائی تھی اور دو ہزار انیس سے یہ پالیسی جو ہے بڑی کمپنیوں یعنی کہ تین سو سے زیادہ ورکرز والی جو کمپنیاں تھی ان میں لاغو ہوا تھا تو اس کے بعد دو ہزار بیس جولائی کے مہینے سے جو پچاس سے تین سو والے ورکرز والی کمپنی تھی ان میں یہ جو رول ہے وہ لاغو ہوا تھا اور اب دو ہزار اکیسے جولائی سے آل آور دا کوریا تمام کمپنیوں میں لاغو ہوگا لیکن ایک بات جو جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پانچ سے کم ورکر والی کمپنیوں میں یہ قانون لاغو نہیں ہوگا تو دوستو جیسا کہ اب اس قانون سے بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی آمدن میں کمی ہوگی اتنا پیسہ نہیں کما پائیں گے جتنا پہلا کما سکتے تھے لیکن اس کے ساتھ ایک اچھی خبر ہے وہ کہ نئے ہمارے دوست بھائی جو نئے آئیں گے جو بھی ویٹنگ میں آئیں گے دوست بھائی ان کے لیے کافی خوش آئین بات ہے کہ اس سے نئے لوگوں کے آنے کا جو زیادہ واقعیں ملیں گے نئے لوگوں لوگوں کو آنے کے لیے کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ ایک کمپنی جس میں ایک برکر سولہ گھنٹے کام کرتا تھا ابھی اس نئے قانون کہتا ہے وہ آٹھ گھنٹے سے زیادہ کام نہیں کر سکے گا تو باقی جو آٹھ گھنٹے کا کام ہے اس میں کوریا جو کمپنی ہوگی اس کو اپنی پروڈکٹ کے جو آؤٹپٹ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اور کو ہائر کرنا پڑے گا تو اس کی وجہ سے بہت سارے نئے ویزے جو ہیں وہ ایشیو ہوں گے اور بہت سارے نئے لوگوں کے روزگار کے مواقع ملنے کے چانسز زیادہ ہیں وہ یہاں پہ جو ایک جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے بھائی ادھر ای نائن پہ ہے ای سیون پہ یا جو کسی بھی ویزے پہ ہیں وہ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے جو پاکستانی بھائی ہیں ان کو بلوانے کی کوشش کریں کیونکہ ابھی جب بھی کمپنی میں ابھی ورکر کی ضرورت ہوگی تو وہ ان کو چاہیے کہ وہ پریریٹی اپنے پاکستانی بھائیوں کو دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کوریا میں آکے روزگار ملے ایک اچھا کام کرنے کا اچھا پیسہ کمانے کا موقع ملے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو مید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے یا اپنی رائے کا اظہار کرنا ہو تو کامٹ ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ